موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کو اور آپ کے ساتھ میں ہوں سمیتار شاہ لے کر حاضر ہوں ایک بار پر متوک کا منتہ نامارا ہے یہ خاص پروگرام جہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پچھلے چناؤں میں کیا کچھ رہا ان نیتاؤں کا حال جو پچھلی بار چناؤں لڑے تھے اور کیا کچھ رہا پچھلے چناؤں کا نظریہ اس کار اکرم کے ذریعے ہم چچا کریں گے اتر پردیش میں تیسرے چرن کے یعنی 23 اپریل کو ہونے والے چناؤں کے بارے میں چچا میں خاص طور پر تیسرے چرن کے وی آئی پی سیٹو رامپور اور بدائیو کے بارے میں منتھن کریں گے جانیں گے خوشش کریں گے یہ جاننے کی رامپور میں ایس پی کے فائر برانڈ نیتا آجم خان اور ان کے برکش فلم ابھی نیتری جو ہیں جایا پردہ نہاٹا میں کس کا پلڑا کتنا بھاری ہے کون کتنے پانی میں ہے کار اکرم میں ہم دوسرے وی آئی پی اور چچت سیٹ بدائیو کی بھی بات کریں گے جہاں سے ایس پی کے نیتا دھرمندری آدھو چناؤں لڑڑ رہے ہیں یہ وہی دھرمندری آدھو ہیں جنہوں نے دوہزار چودہ میں مودی لہر کے بعد بھی جیت حاصل کر سماجوادی پارٹی کی لاج بچائی تھی اس کے ساتھ ہی اس کاریکٹرم میں ہم ان دونوں ہی سیٹو کے راجنیتک سمی کرن پچھلے چناؤں کے سمی کرن اور ہار جیت کو تائے کرنے والے کئی ان پہلیوں پر بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں ہی لوگ سبھا سیٹو کی دشا اور دشا کیا ہے ہم آئے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ چکے ہیں سب سے پہلے ہم ان سے آپ کا پرچے کروا دیتے ہیں ہم آئے ساتھ کے اندرے سٹوڈیو میں موجود ہیں ورشت راجنیتک وشلشک لوگ سبھا چناؤں پر قریبی نظر رکھنے والی جیبا جیدی جی ساتھی ہم آئے ساتھ خاص مہمان لکھناؤں سے بھی جڑے ہیں ورشت پترکار وشلشک چندرکشور شرمہ جی مائے ساتھ موجود ہیں اور راجنیتک سمیداتا شلپی سین ہم آئے ساتھ اس خاص کاریکرم میں موجود ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں لوگ سبھا چناؤں پر ہماری خاص پیشکش مطو کا منتھل ہفشی حلوہ اور ساہی ٹوست سلیم ویریانی کواب جیسے لذت دار خانے کے لیے پرسید رامپور کا سواد اس بار کے چناؤں کا سواد بے حد کسیلہ لگ رہا ہے اس پی کے امیدوار آجم خان ہو یا ان کے پتر عبداللہ آجم خان ہو یا پھر بی جی پی امیدوار جی اپردہ کے لیے پرچار کرنے کے لیے آئے یہاں پر امر سنگھ ہو سب کی زبان بتاتی ہے کہ ان پر رامپوری سواد کی جگہ رامپوری چاکو کی دھار کا اثر زیادہ ہے اتحاس کی اگر بات کرے تو رامپور کی ستھاپنا 1774 میں نواف ایزاد اللہ خان نے کی تھی کوسی ندی کے کنارے استیتی ہے خوبصورت شہر 1947 میں ظلہ بنا راجہ لائبریری رامپوری چاکو وشو پرسد ہے رامپور کا چینی مٹی چینی کا وستر ادیوگ بھی یہاں پر بہت زیادہ پرسد ہے ان سب کے بعد بھی رامپور میں فلحال جبانی جن عدیق دیج رامپور کے راجنطک اتحاس کے اگر بات کرے تو 1952 سے 1971 تک کانگریس کا ایک چھتر یہاں پر راج رہا 1977 میں لوگ دل نے پہلی بار کانگریس کو چاروں کھانے چت کر دیا لیکن کانگریس نے جوڑ دار واپسی کرتے ہوئے 1980 سے 1984 اور 1989 کے چناؤ لگاتار یہاں پر جیتے 1991 سے 1999 تک بیجے پی اور کانگریس کے بیچ یہاں پر نورا کشتی چلتی رہی اس کے بعد کانگریس یہاں کے لیے یاد بن کر رہ گئی 2004 میں پہلی بار فلم ابھی نیتری جیعہ پردہ کے دم پر سماج وادی پارٹی نے اپنا خاتہ کھولا جیعہ نے 2009 میں بھی اس پی کو جیت دلائی لیکن 2014 میں موڈی لہر میں بیجے پی پی پھر سے سیٹ کبزانے میں کامیاب رہی 2014 میں بیجے پی کے نیپال سنگھ کو 3,59,616 یعنی کل متوں میں سے 37,242 پرتشرت ووٹ ان کو ملے اس پی کے نصیر احمد کو 3,35,181 یعنی کل متوں کا 34,98 فیزدی ووٹ ملے تھے کانگریس کو 16,33 فیزدی ووٹ یہاں سے مل سکے اس کے بعد جیعہ پردہ نے کمل کا دامن تھام لیا تو اس پی بی اس پی گٹ بندہ نے ویوادت بیان دینے کے لیے مشہور محمد آجم خان کو میدان میں اتارا ہے دونوں کے بیچ باقیود بہت دلچسپ ہو رہا ہے لیکن اصلی جج جنتا ہے کسے اپنا سمرتھن دیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو یہ ہم نے آپ کو رامپور کے بارے میں بتایا اور رامپور کے راجونتک سمی کرن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تمام مہمان اس چچا میں شامل ہیں بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے جیبا 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 آپ کے پاس آنا چاہوں گی آپ یہاں پر بہت دلچسپ مقابلہ ہے رامپور جو ہے وہ گھڑ کہا جاتا ہے آجم خان کا حالانکہ پہلی بار وہ لوگ سباہ کا چناؤ لڑنا ہے اب تک وہ ویدان سباہ کا چناؤ لڑتے آئے تھے ویدھائک ہیں ابھی موجودہ وہاں کے دوسری طرف دوہزار چار اور دوہزار نو میں سماجوادی پاٹی کے بینر تلے جیت حاصل کر چکی جے آپ ردہ ہے کیا اس جیت کو بی جے پی کے بینر تلے وہ دہرہ پائیں گی یا آجم کا جو ورچسو ہے وہ برکر آ رہ جائے گا اس میں تھا بہت تف فائٹ ہے اور جے آپ ردہ کے لیے یہاں پہ میں سپیسیفکلی کہوں گی کہ بہت زیادہ تف ہے ایک تو دوہزار چار میں جیسا آپ نے منشن کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو پولٹیکل انٹری یہاں پہ ملی اس سے پہلے وہ چندر بابو نائیڈو کے ساتھ تھی اتر پردیش کی سیاست میں انہوں نے قدم رکھا اور آزم خان نے انہیں انگلی پکڑ کے نو ڈاؤٹ بیک کپ امر سنگھ کا رہا لیکن رامپور میں انہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا پھر کیا ہوا آگے وہ آپ جانتی ہیں جیتی ہیں اور اس کے بعد ایک اور جیت پھر تعلقات آگے مزید خراب ہوتے چلے گئے جے آپردہ نے پھر اس کے بعد دو بار ماہ پہ جیت حاصل کرنے کے بعد بھی ان کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر سڈنلی کیونکہ امر سنگھ کے لیے کیونکہ بہت سارے اور مہمان ہیں اس میں تھا لمبا نہیں کیچوں گی بہت شورٹ میں بتاؤں گی امر سنگھ کے لیے جے آپردہ کی اس ٹائم بلکل وحیز تھی ہے جیسے چانکیا کے لیے چندرگپ تھا کیونکہ ان کو اپنا کھویا جو بھی ورچسپ تھا وہ نند ورچ سے چانکیا نے چندرگپ کے ذریعے انہیں ثابت کرنا تھا تو امر سنگھ ایک زمانے میں کنگ میکر کیا حیثیت ہوتی تھی اب تو جملوں میں بھی وہ دم نہیں رہا تو وہ ایک دم جائی اپردہ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو لڑائی امر سنگھ اور آزم خان کی ہے لیکن جائی اپردہ کے لیے بہت 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 تاف ہے جیس میں تھا چندرکشور شرمہ جی کیا جائی اپردہ کا جو گلامر ہے جو چام ہے اور جو جیت انہوں نے حاصل کی تھی وہ ایک بار پھر سے برقرار رکھ پائیں گی کیا لوگوں کو یاد ہوگا دوہزار نو اور دوہزار چار کی وہ جیت یا پھر اب یاداش بہر کمزور ہونے لگی یہ لوگوں کی دوہزار چودہ میں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جیت جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی تو ایسے میں کیا لگتا ہے آپ کو جائی اپردہ کیا اس جیت کو دہرہ پائیں گی دوہزار انیس میں یا پھر آجم خان بچا لے جائیں گے اس کنبے کو دیکھے سمتہ جی رامپور کی جو لڑائی ہے لوگ شما چناؤ کی وہ بہت دلچفت ہوتی جا رہی ہے حالانکہ عمر سنگھ اسوست تھے اس کے بعد جو عمر شنگھ کے آنے کے بعد سیدھے طور پر جو حصے انہوں نے کیا ہے رامپور میں آتا تو لڑائی رامپور بنا ورشے میں آجم خان ہو گئی اور ہم بتاتے چلیں کی آجادی کے بعد سے سولویں بار لوگ شما چناؤ ہوئے اور سولہ بار میں دس بار تو کانگریس وہاں سے سناؤ جیتی ہے لسی طور پر کانگریسیوں کا یہ گڑھ رہا ہے رامپور چھت کنی کارنوں بس نباب پریوار کے ٹکٹ کٹ جانے کے بعد جب سنجے کپور کو ٹکٹ کانگریس سے ملا ہے لڑائی ترکونی بھی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اسیتی آجم اور جیپردہ کے بیچ میں بہت دلچسو بنتی جا رہی ہے میں بتاتے چلوں کہ پچھلی بار جو جیپردہ چناؤ جیت کے لوگ شما پہنچی تھی اس میں آجم نے اپنی پریشیزیسیسو بنا کر کے ان کو چناؤ جتایا تھا اور جائل سی بات ہے کہ آجم جو فائر بڑا نیتا ہے اور رامپور کی ایک پہچان ہے جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے پرانے جوانے میں تو رامپور کی چاکو بہت بڑا مشہور ہوا کرتی تھی لیکن رامپور کے چلچہ کہیں ہوتی ہے تو آجم کھا کی چلچہ وہاں آیا جاتی ہے ایسی اسیتی میں اس بار کا چناؤ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی بہت دلچسپ یہ بات یہ ہے کہ سولہ بار یہاں پر لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے جس میں دس بار یہاں پر کانگرس نے جیت حاصل کی اس بار کانگرس کی ستھی ایسی ہے کہ مقابلہ ترکوڑیے بھی نہیں بنا پا رہی ہے کانگرس برحال دو لوگوں کے بیچ میں یہاں پر مقابلہ ہے آپ دیکھئے جیا پردہ ایک طرف جن کو نیپال سنگھ جو پچھلی بار مودی لہر میں یہاں پر اچمبت کرتے ہوئے جیتے تھے لوگوں کو ان کو ریپلیس کر کے ان کو لائیا گیا سماجوادی پارٹی سے وہ سیدھے یہاں آئیں ایک دن اور اگلی دن ہی ان کو یہاں سے امیدوار بنا دیا گیا ایسے میں آجم خان یا فرد جی اپردہ کون کس پہ کتنا بھاری دیکھیں سمیتہ سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ تیسرے چرن میں جن سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں صرف ان سیٹوں کی بات نہیں اگر اتر پردیش کے سبھی لوگ سبھا سیٹوں کی بات کر لی جائے تو اس میں بھی سب سے زیادہ جو چرچت سیٹیں ہیں اس میں رامپور کی سیٹ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رامپور میں جیسے ان سیٹوں پر جب ہم چرچہ کرتے ہیں تو جاتیہ سمی کرنوں کی چرچہ سب سے زیادہ کرتے ہیں لیکن رامپور کی سیٹ کی سب سے زیادہ چرچہ جب ہوتی ہے یا جہاں لوگ بات کرتے ہیں یا ہم بھی بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ جاتیہ سمی کرنوں سے بھی اوپر اٹھ کر کے رامپور کا چناؤں اس بار کا چناؤں آنسو اور بیانبازی اور یہاں تک کی تھوڑی نچلے ستر کی بیانبازی کے لیے بھی جانا جا رہا ہے اس میں آنسو دونوں طرف ہے پہلے جس طرح سے آزم خان نے بیان دیا جس کے وجہ سے ان پر پتیبند بھی لگا اس کے لیے جی اپردہ وہاں سمرتھن بانگ رہی ہیں وہ ستری اسمیتا کی بات اٹھا رہی ہیں اور اب کل آزم خان نے بھی خود وکاس کے نام پر وہ وہ بھی لوگوں کے سامنے ان کے بھی آسو نکل پڑے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھاوناتما ایک طرح سے کنیکٹ ساپت کرنے کی کوشش ہے وہ جی اپردہ بھی کر رہی ہیں اور اب ان سمی پر آ کر کے آزم خان بھی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب جی اپردہ کے چناؤں کی بات آتی ہے تو آزم خان کی بات آتی ہے اور امر سنگھ کی بات ہوتی ہے لیکن امر سنگھ کو دیکھئے امر سنگھ کی انٹری اس چناؤں میں بلکل لاسٹ مومنٹ پر ہوئی ہے اور ایسے میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی اپردہ کو جو بیک اپ ہے وہ اپنا ان کا جو رامپور میں پہلے سانسد رہتے ہوئے اتیاز تھا جس میں پوزیٹیو نگیٹیو دونوں ہی پوائنٹس ہیں جیسا زیبان جی نے بتایا کہ ان کا اپنا کوئی گھر ابھی تک رامپور میں نہیں ہے اس کے علاوہ وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے اور اس کے علاوہ موڈی کے نام پر ہے لیکن آزم کھان کا جو چناؤں ہے وہ آزم کے اپنے اب تک کے جو انہوں نے کام کیے ہیں اس پر ہے اور سیدھی اگر ہم بات کریں آپ نے کانگریس کینڈیڈیٹ کی بات کی کانگریس کینڈیڈیٹ سنجے کپور کو کانگریس نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے لیکن ایک سوال اسی وقت لوگوں کے مند میں تھا کہ اگر نواب پریبار میں سے کوئی صدد سے کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہو تھا جیسے کی پشلے سالوں میں ہوتا رہا ہے سانسد بھی نور مانو رہی ہیں ویسے یہ چناؤں بلکل الگ طریقے سے ہوتا ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل سیدھا چناؤں اور کانگریس کینڈیڈیٹ کا کوئی خاص اثر سنجے کپور کا وہاں مجھے نہیں دیکھ رہا ہے ویکٹیگل روپ سے اگر میں کہوں تو نشت روپ سے آزم کھان اور جیا پردہ کا جو یہ چناؤں ہے بہت ہی روچک چناؤں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جنتہ ساتھ کس کا دیتی ہے بلکل تو کیا زیبا جی آپ نے بھی بہت نزدیک سے یو بی کی سیاست کو دیکھا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طریقے سے بلزبانیاں ہو چلتی ہیں جو ایک طریقے سے ہم کہیں کہ راشتری راجنیتی کا دھیان اپنی اور آکرشرت کرتی ہیں لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشرت کرتی ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ تر کس کو ہوتا ہے دیکھیں سمتہ ایک جو پوری دنیا میں جو دور ہے جس طرح جو اب لوگوں کا ایک نیتکتہ کا پیمانہ ہے وہ کہیں اور ہی جا رہا ہے جسے جو سوچنا ہے مثلا ایک بات میرے لیے بہت خراب ہو سکتی ہے وہی بات کسی دوسرے کو اتنی خراب نہیں لگے گی لوگوں کی اپنے perceptions اپنی likes and dislikes اتنی strong ہے کہ ان کا سامنے والا کچھ بھی کہہ رہا اگر وہ اسے پسند کرتے ہیں تو وہ اثر ہی نہیں لیں گے تو دونوں کے اپنے traditional voters ہیں مطلب جو موڈی لہر کی وجہ سے جو voters ہوں گے وہ ہوں گے ہی اور جو ان کے اعظم خان کے جو traditional voters ہیں تو جس طرح سے انہوں نے جیہا پردہ کے لیے جو بھی کہا بلکل غلط تھا اور اس سے پہلے جیہا پردہ نے بھی آپ کو یاد ہوگا ان کو کھل جی کہا وہ بھی صحیح نہیں تھا لیکن جو voter ہے traditional وہ نہیں کھسکے گا بہت سارے اور فیکٹرز ہیں اور شلپی نے ایک بڑی مہین بات گئی جس میں ہمیں کانگریس کی تھوڑی سی دریادلی دیکھنی ہوگی انہوں نے vote نہیں کاٹے نور بانو حالان کی جس طرح سے ان کے محل کے دروازے بند رہتے تھے لیکن ہمارے یہاں public memories very short in India لوگ بھول جاتے اس کو بھی اگر کوئی اس خاندان سے آتا تو اثر پڑتا تو کانگریس اتنی بار ان لوگوں کے جھڑکنے کے بھی بات خاص طور سے مایواتی جی کے بہن جی کے جھڑکنے کے بات بھی کئی کئی پہ بہت lenient رہی کیونکہ اس کے دماغ میرا کہ بھائی موڈی کو ہرانا ہے چاہے جو ہویا اور دیکھئے اس کی وجہ سے کئی سیٹے بھی کانگریس نے چوڑی ہے دریادلی میں چندرکیشور شرمہ جی نیپال سنگھ کی جگہ اس بار جیا فردہ پر بھروسہ بی جے پی کا کتنا فائدے مند رہے گا دیکھئے سنگھا جی نیپال سنگھ ماتر اس سمیں جو ہے لگ بک 30 یا 32000 اوٹوں سے جیتے تھے چونکہ اس سیٹی اس اس سمیں موڈی کا موڈی ایک طرح سے 2014 کا جو ایلیکشن تھا موڈی لہر کا ایک بڑا ایمپیکٹ تھا اس پر لیکن ٹھیک اس کے بیپری 2019 کا جو ایلیکشن ہے وہ کنڈیٹیس بیس اور کنڈیٹیسن بیس بھی ہے تو جہاں تک رامبور کا شبال ہوتا ہے اور وہاں جہاں نام آجم خانک آتا ہے اور جیہا پردہ کے نام کو لے کر جہاں باہری کا ایک ایمپیکٹ اثر وہاں دیکھ رہا ہے سنجے کپور نگڑ کے برابر ہیں اس کانڈیٹس کے سر لڑا رہے ہیں لیکن جہاں تک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رامپور جو ہے فائر بران نیتا آجم خانک کے نام سے آپ جانا جاتا ہے جی رامپور کی بسو شیدی کو دیکھا شیدی کو دیکھئے اور دیوگیو شیدی کو دیکھئے تو رامپور میں جو بھی چیزیں ہیں کہیں کہیں سے یہ دیکھا جا رہا ہے وہ خانہ کی بڑا اتحاسی سیٹ رہی ہے راکٹر عبدالکلام صاحب کی وہ سیٹ رہی ہے اور اس بار رامپور سے خود آجم خان چناؤ لڑنے تو یہ ایک پریسٹیجیس ہے میرے خیال سے وہاں جو جنسنگیا ہے مت داتاؤں کی جو جنسنگیا ہے وہ قریب اے وہ 51 پرسن جو ہے وہ مسلم مد داتاؤں کی ہے بلکل تو کیا شلپی شلپی کی پاس بھی آنا چاہوں گے شلپی کیا پچاس پیزدی سے زیادہ یہاں پر لگ بگ پچاس پیزدی کے آس پاس مسلم مد داتاؤں کی سنکھیا یہاں پر رامپور میں اور اگر نیپال سنگھ ہوتے اس لڑائی میں اور ایک طرف آجم خان ہوتے جیہا پردہ یہاں اس پکچر میں نہیں ہوتی تو ستھیتی زیادہ کلیر گڑ بندن کی طرف دکھائی دیتی اور یہ جو ویوادت بیان ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں رامپور سے وہ نہیں سننے کو ملتا دیکھیں دوسری بات پر پہلے آؤں گی کہ جیہا پردہ ہیں اس لیے ویوادت بیان سننے میں آ رہے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی 51% مسلم ووٹس ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس نے جو دریادلی دکھائی ہے اس کا اثر تو دکھے گا اور آزم خان کے اپنے کیے ہوئے کام یا جو ان کا اپنا وہاں پر ووٹ ہے اس کا بھی اثر دکھے گا اسی کو روکنے کے لیے بی جے پی نے پوری کوشش کی ہے آج تھوڑی دیر پہلے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرچار کے انتیم چرنوں میں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے بھی پہنچ کر کے وہاں جن سبہ کی ہے اور انہوں نے سیدھے طور پر یہ بتایا ہے کہ جو آزم جیسے لوگ ہیں ان کے لیے انٹی رومیو سکویڈ ہونا چاہی ہے آپ کو دھیانوں کا پردھان منتری بھی وہاں گئے تھے اور مراد آباد کی سبہ کرنے بابا صاحب کو ماننے والے ان کو ووٹ دیں گے یعنی بلکل صاف دلیت ووٹس کی اور اشارہ تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ووٹس کی اگر بات ہے تو آزم خان فیلحال تو فائدہ میں دیکھ رہے ہیں بلکل صاف طور پر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیسا وہی پھر پیسلے دوہزار چودہ کے چناؤں کی بات ہے اس سمیں موڈی لہر چلی تھی لیکن اس بار موڈی کے رپورٹ کارٹ اور کہیں نہ کہیں راجہ سرکار کے دو سال کے رپورٹ کارٹ پر بھی چناؤں ہوگا بلکل بلکل اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی ان سب پہ کہ کیا دوہزار چار اور دوہزار نو میں جو کھڑی اتری تھی سماجوادی پارٹی کے بینر تلے جیہا پردہ وہ اس بار بی جی پی کے بینر تلے جب آ گئی ہیں تو کیا اسی جیت کو دہرہ پاتی ہیں جی ہاں تو اس چچا کو جاری رکھیں گے آگے بھی لیکن اس سے پہلے یا رکھیں گے ایک چھوٹے سپریٹ کے لیے مشہور شہر شکیل بدعیونی کے شہر بدعیون کا اتحاس میں ایک الگ سامکام رہا بڑے اور چھوٹے سرکار کی درگاہ کے کارن بدعیون دیش اور ودیش میں پرسد ہے زلے کے نام ملائم سنگھ یادہور اور مائیواتی جیسے مکہ منتری دینے کا ریکارڈ بھی ہے روحیل کنڈ کے پرمک زلے بدعیون کو بسانے کا شرے عجائی پال اور لخن پال کو دیا جاتا ہے 1838 میں زلے کو بنایا گیا سیکشک ترشتی سے بدعیون پردیش کا پچڑا زلہ مانا جاتا ہے میڈیکل کالج تو ہے پرسو بدھائیں اور ڈاکٹر یہاں پر نہیں ہیں ادیوک کے ابھاؤ کے کارن روجگار کے لیے برے لی اور ڈلی لوگ جاتے ہیں مین تھا یہاں کے ایک پرمک کھیتی ہے جس سے ادیوک کا درجہ بھی حاصل ہے لیکن کسان یہاں پر بدحال ہے کل 18,90,000 کے قریب میں یہاں پر مد آتا ہے اور اب بدایوں کے اگر راجنطی کی تحاس کی ہم بات کرے تو 1951 سے 2014 تک کے ہوئے 15 لوگ سبح چناؤں میں کانگرس کےول 4 بار یہاں سے اپنا جیت حاصل کر پائی ہے سماجوادی پارٹی کو 5 بار یہاں پر سفلتہ ملی سلیم شیروانی سب سے ادھک 4 بار یہاں سے سانسد رہے بی جے پی کو کےول 1991 میں ایک بار سفلتہ ملی تھی 2014 کے لوگ سبح چناؤں میں اس پی کے دھرمندری یادو نے موڈی لہر کے باوجود یہاں سے 1,666,000 سے ادھک انتر سے جیت حاصل کی تھی اس پی کو 4,99,378 ووٹ ملے جبکہ دوسرے نمبر امیدوار بکشیس پاٹھک کو یہاں پر 3,32,000 کے قریب ووٹ ملے تھے 2009 میں بھی اس پی کے دھرمندری یادو ہی جیتے تھے لیکن جیت کا انتر کےول 32,542 تھا اس بار ایک بار پھر سے اس پی بی اس پی گٹمندن سے دھرمندری یادو ہیٹرک جمانے کے لیے میدان میں ہیں تو بی جی پی نے بی اس پی سے بی جی پی میں آئے کیابینٹ مندری سوامی پرساد موریا کی بیٹی سنگمیترا موریا کو یہاں سے ٹکٹ دیا کانگرس نے پرانے سماج وادی سلام شیروانی کے سلیم شیروانی کے میدان میں اتر کر لڑائی کو ترکونی ہے یہاں پر بنانے کی کوشش ضرور کی ہے اور بدایو لوگ سبا سیٹ کی اس تھی جو ہم نے آپ کو بتائی مائچ اچھا لگاتار اس پر بھی جاری ہے کہ کس طریقے سے بدایو کا جو راجنطق سمیقرن ہے اس بار کام کرے گا زیبا جی ایک طرف بدایو میں اگر دیکھا جائے تو دھرمندری یادو ہیں 1996 سے لے کر اب تک لگاتار سماجوادی پارٹی کے پاس یہ جو جگہ ہے بدائیو یہ جو سیٹ ہے وہ رہی دوسری طرف دھرمندری یادو کے دوسری طرف یہاں پر سنگمترا موریا ہیں جو آئے دنوں ویواد کے لیے چرچہ میں رہتی ہیں اور خاص کر کے ویڈیو ان کے خاپ ہی وائرل ہوتے ہیں ویوادو والے جی اور جیسا ابھی ہم لوگ پچھلی سیٹ کی سمتہ بات کر رہے تھے جہاں پر کانگریس بہت جنریس رہی جبکی رامپور کا پورا خاندان تھا جس کو ایک بار پھر سے اچھے ووٹ کاٹنے کی حیثیت حاصل تھی لیکن آپ ہمیشہ جنریس نہیں ہو سکتے ہیں سپیشلی ونیو آر ان پولٹیکس آپ سیاست میں تو سلیم شیروانی سے اثر پڑے گا لیکن جیسا دھرمین یادو کی جو ایک چھوی کی بات کریں تو ان کی بہت گوڈ بوائی چھوی ہے دوسری چیز جو ان کے خاندان میں بھی جس طرح سے مہا بھارت پچھلے سالوں میں ہم لوگ نے دیکھی چھڑی شف پال الگ ہوئے اور بہت ساری چیزیں تو یہ جس طرح سے کھڑے رہے اور ان کی جو ایک بہتی بیلنس وہ رہی وہ ان کو مدد کرے گی پلس یہاں پہ جو یادو ووٹرز ہیں وہ بہت ٹریڈیشنل ہیں بہت پکے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا دوسرا جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے بہن جی اور جس طرح سے خود اگر ہم اکھلیش کے سب سے بڑے پولٹیکل اچیومنٹ کی بات کریں ایک سٹیج پہ لے آئے دونوں کو تو یہ اتحاس یاد رکھے گا کہ مایہ وطی اور ملائم سنگھ ایک ساتھ آگے تو جہاں جہاں بہن جی ان لوگ کے لیے جا رہی ہیں تو ان کا کیاڈر دیکھ رہا ہے تو یہ سارے فیکٹرز اور آپ نے خود ہی سنگمترا کا ذکر کیا تو آل موس یہ سید بھی مہاگر بندن کی جھولی میں آئے گی لگ بھاگ لگ بھاگ یہ تیہا ہے جی چندرکشو شرما جی مقابلہ یہاں پر ترکوڑیے ہیں ایک طرف درمندر یادو جو دو بار سے یہاں پر سانسد رہ چکے ہیں اس بار بھی وہ چناوی میدان میں بہت مجبوط کینڈیڈیٹ مانے جاتے ہیں دوسری طرف سنگمترا موریا اور سلیم شیروانی کو بھی ہم نہیں بھولیں گے کیونکہ یہاں پر مقابلہ ترکوڑیے ہیں مکھے مقابلہ کن کن کے بیچ میں ہوگا کیونکہ لگ بھاگ جس طریقے سے زیبا جی نے بھی کہا کہ جیت تو تیہ ہے ان کی لیکن جیت کا انتر کون کم کر پائے گا ہار کا انتر کون کم کر پائے گا کس پر زیادہ بھروسہ بی جے پی پہ یا پھر شلیم شیروانی کانگرس پہ سنتہ جی 1996 کے بعد سمجھواجی پارٹی کا جو کنبہ وہاں پربھاوی ہے اور جس طرح دھرمین دریادو کو ایکٹیو دیکھا گیا ہے ابھی پچھلے شرکار میں انہوں نے میٹکل کالیج وہاں شیروانیز کر آیا چالو بھی کر آیا شڑکوں کے بنوانے میں بھی اچھا یوگدان انہوں کا رہا ہے اور بشیش طور پہ جو مینثہ ہندوستان کا مینثہ شہر بدائیں مانا جاتا رہا ہے مینثہ کشانوں کے لیے بھی انہوں نے جوڑدار کام کیا ایسا دیکھا گیا ہے سنا گیا ہے شلیم اکبار سیروانی صاحب جب کانگرس کا جمانہ تھا تو نشتی طور پہ پربھاوی تھے ایک ادوپتی تھے دھنبل پیشا کا جور تھا لیکن برتوان میں شنکریہ گوتم جو نئے کنیڑک کے روپ میں دیکھی جا رہی ہیں وہ آج ترکونی لڑائی کے روپ میں دے رہی ہیں تو نشتی طور پہ لڑائی یہاں کا دلچسپ ہے لیکن جو مطداتاوں کا پرسنٹیز ہے یادو مسلم پلس دلت ایسے ووٹ آ پرسنٹیز کو اگر کلپلیٹ کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے دھرمیندر یادو سماجبادی پارٹی کا پلڑا بھار ہی نظر آتا دکھ رہا ہے وقت بتائے گا سمجھ بتائے گا زیادہ سمجھ بھی نہیں ہے بس تیز تاریک کو ہی پتا چل جائے گا شلپی اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں سنگ مطرہ موریا کو کئی بار ہم نے یہ دیکھا ہے پولٹکس میں بھی اور وولی ووڈ فلموں میں بھی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا پتا بہت اچھا کلاکار ہے یا بہت بڑا نیتا ہے تو اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا بھی اتنا ہی بڑا نیتا ہو اور اس کو اتنا ہی زیادہ جنتا کا پیار ملے سنگ مطرہ موریا کے جو کارنامے ہیں وہ ضرور وائرل ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو بی جے پی کو کہیں نہ کہیں افسوس بھی ہوگا یا پھر ڈمی امیدوار ہیں وہ بی جے پی کی دیکھیں ڈمی امیدوار آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سنگ مطرہ موریا باہر سے جا کر کے بدائیوں میں چناؤں لڑی ہیں اور حالانکہ اس کے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایسی چوک ان سے ہوگی یا ہوتی رہے گی لگاتار یہ الگ بات ہے کہ کوئی بڑا ماملہ سنگیان میں چناؤں آئے ہوگ نے نہیں لیا ہے لیکن کل بھی انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ آپ کو موقع ملے تو دوسرا ووٹ آپ ڈال سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ویواد رہا ہے اب رہی اس چناؤں کی بات تو جیسا ابھی زیبا جی نے کہا کہ دھرمین ریادو کی جو چھوی ہے وہاں کیونکہ میں سمیتہ کہنا چاہوں گی یہاں ایک بات وشہ سے سمبت بھی ہے وشہ سے ہٹ کر بھی ہے کہ اگر کوئی سانسد اپنے شیطر میں کام کرے لوگوں سے ملے جلے ان کے سکدک میں کھڑا ہو تو نشتر روپ سے اس کو کچھ جو براؤنی پوائنٹس ہیں وہ ملتے ہیں دھرمین ریادو کو مل رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے جیسا کہ چندرکیشور جی نے بتایا کہ وہاں میڈیکل کالیج انہوں نے ایک کھلوایا اس سے پہلے ڈین ڈاکٹر نہیں ہے شلپی اس میں وہ اس سویدھا نہیں ہے اس پوائنٹ پہ بھی میں آنے والی تھی کہ اتنے اتنے سالوں تک 1996 سے لے کر اب تک ماں پر سماجوادی پارٹی رہی اس میں کئی بار سماجوادی پارٹی کی سرکار بھی راج جی میں آئی پھر بھی بدائیو کا وہ وکاس نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا بلکل وہ وکاس نہیں ہوا ابھی شیکشک روپ سے بہت پچھڑا ہوا ہے اور اگر آپ گھٹناوں کی بات کریں تو 2015 میں جس طرح کی گھٹنا ہوئی دو کشوریوں کی کو جس طرح سے ایک پیڑ پر لکھایا گیا UN تک یہ معاملہ پہنچا سبھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب چناؤ ہوتا ہے تو جیسا کی بار بار زیبا جی کہہ رہی ہیں کہ پبلک کی میموری اس معاملے میں تھوڑا سا شورٹ ہوتی ہے اور اب کن مددوں پر چناؤ ہو رہا ہے اب وہ کن کو ووٹ دے سکتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے بلکل پبلک کی میموری شورٹ ہوتی ہے شربا جی کل بھی ہم یہ بات کر رہے دیکل مین پوری سیٹ کی بات تھی اور کل بھی اس طریقے سے ہم نے چچا کی کہ آخر کیا ہو جاتا ہے کہ 24-25 سال تک ایک ہی پریوار کا راج رہتا ہے ایک سیٹ پر لیکن پھر بھی اس جگہ کا وکاس نہیں ہوتا جنتا کی میموری کیا اتنی شورٹ ہوتی ہے یا پھر جنتا اس چیز کو اپنا نصیب بنا لیتی ہے شربا جی جی نشی طور پر جنتا جی دیکھا گیا ہے کہ مولانک سنگھ پریوار کا جو کنبہ ہے وہ کہیں کہیں سے جنتا کے پرتی بیسیس طور جو ان کا اپنا چناؤ چھتر ہوتا ہے ایک دو موقع مجھے ملے ہیں ان کے گھر پہ جانے کا اور تمام ان کے سماروں میں بھی جانے کا قبرز کرنے کا تو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ملنا جننا لوگوں کا ہوتا ہے ان سے وہ کافی پرحاوی دھنسی ہوتا ہے اور اس لیے یہ پرحاوی بنتے جاتے ہیں اور چونکہ سرکار لگاتار ترمن کنڈیشن میں سمجھواجی پارٹی کی رہی ہے اتر پردیش میں تو اس کا سیدھا لاب اس پریوار کو کہنے کہیں ملتا رہا اور ایسے میں آنے والے کل کے لیے بھی لوگوں کی بشواسے امید ہے کہ یہ پریوار جو ہے کہنے کہنے ہمیشہ پاور میں رہے گا شرکار میں رہے گا تو ہمارے چھتر کا بگاش ہوگا ہمارے جلے کا بگاش ہوگا ہمارے لوگشو بلکل تو جی با جی آخری کمنٹ آپ سے جی شرمجی وقت بہت کم ہے جی با جی سے آخری کمنٹ جی با جی تو کیا مان کے چلے کہ ہمارا دیش جو ہمارا شیتر جو ہے وہ وکاس کرے گا وہ ایک دن وہاں پر بہت ساری سبیدھائیں آئیں گی سواست کو لے کر سکشہ کو لے کر یہ سوچتے سوچتے ہی لوگ مددان ہر بار ایک ہی پریوار کو ایک ہی کینڈیڈیٹ کو دیے ہی جاتے ہیں کیونکہ اس بار بھی ستتی بیعت مجبوط ہے درمیندر یادو کی جی ایکچولی اس میں تھا ایک تو ہمارے یہ بہت ابھی بھی راج نیتی میں بہت سال لگیں گے اور ہو سکتا ہے دشاک لگ جائیں جاتی اور دھرم کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ بہت سٹرانگلی پلے کرتا ہے جو آئرنی ہے ڈیموکریسی کے لیے مگر ایسا ہے اچھا پھر آپ ایک ایسی نظیر بنائیے کچھ ایسے اگزامپلز بنیں جیسے بی جے پی میں ہم سشما سوراج کی بات کر لیں کہ ان کا جو مختلف بھی ہوگا جو رقیب بھی ہوگا جو بی جے پی کا ووٹر بھی نہیں ہوگا وہ بھی سشما سوراج کی تعریف کرنے کو مجبور ہو جائے گا تو جب ایسے اگزامپلز بہت میجورٹی میں آئیں گے تو وہ چینجز دیکھنے کو ملیں گے ورنہ کہیں نہ کہیں کبھی جاتی کارڈ ہوتا ہے کبھی مذہب کا ڈر ہوتا ہے کبھی بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اسی راو میں ووٹ کر جاتے ہیں اور ستر سالوں سے ایسا ہو رہا ہے جو جمہوریت کو ہماری ڈیموکریسی کو لوگتندر کو ذرا کمزور بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی دھرمیند یادو ایک کوشش کر رہے ہیں انہیں اچھے مارکس دیے جا سکتے ہیں ریلیٹیو لی جی سمیتا چلیے دھرمیند یادو کوشش کر رہے ہیں انہیں اچھے مارکس دیے جا سکتے ہو سکتا اس بار جنتا بھی 2019 کے چناؤں میں انہیں اچھے مارکس دے دے جیسا کی جیوہ جی کہہ رہی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر 2019 میں جو 23 اپریل 23 مائی ہے اس دن جو تصویر آئے گی وہ شاید ان کے پکشم ہے برحال کیا ہوگا یہ ابھی کسی کو نہیں پتا صرف قیاس لگائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم آج ساتھ اس شرچہ میں شامل ہونے کے لیے 2019 کی جو تصویر تھی یہ ہم نے آپ کو دکھائے کہ کس قدر رامپور اور بدائیو جو ہے وہ پشلی بار یہاں پر کس طریقے کی تصویر کس طریقے کا چناؤوی سمی کرن جو تھا وہ یہاں پر تھا آگے کیا ہوگا جنتا کیا کرے گی اس کے لیے انتظار 23 مہی تک کا کرنا پڑے گا اسے کے ساتھ اس خاص پیشکس میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی آپ چلتے رہیں سمیے کے ساتھ